کال ادم تحریک تالیبان پاکستان کو وزیراعظم عمران خان کے قتل کی منصوبہ بندی کا کام سوم دیا گیا تفصیلات کے مطابق 25 چلائے کے انتخابات میں فتح حاصل کرنے کے بعد تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان حکومت اور وزارت عظمہ کا عدد سمحال چکے ہیں تاہاں وزارت عظمہ کا عدد سمحالتے ہی ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں نیکتہ وزیراعظم عمران خان پر حملے کے کئی تریٹ جاری کر چکا ہے اس حوالے سے اب معروف خاتون اینکر جیسمن منظور کی جانب سے بھی تعلقہ قریص انکشاف کیا گیا ہے معروف خاتون اینکر جیسمن منظور نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں دعویٰ کیا ہے کہ کال ادم تحریک تالیبان پاکستان کو وزیراعظم کے قتل کی منصوبہ بندی کے کام سوم دیا گیا ہے جیسمن منظور کہتی ہے کہ عمران خان کی زندگی کو اس وقت شدید خطرات لاحق ہے اللہ ان کی حفاظت کرے اس حوالے سے نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے معروف صحافی حامد بین نے بھی کہا کہ ساتھ ہی اختیار کرنا بہت ضروری ہے ہمیں ساتھ ہی ضرور اختیار کرنی چاہیے پروٹوکول چھوٹا ضرور ہونا چاہیے لیکن جو ہمارے حرات ہیں ان کا تقاضی یہ ہے کہ سیکیورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے صرف ایک سیاسی مسلط یا اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لئے سیکیورٹی پر سمجھوتا نہ کرے کیونکہ پاکستان کے تمام سہستدان ہم سب کے لئے بہت اہم ہیں اور ان کو مناسب سیکیورٹی ضرور ملنی چاہیے خیال رہے کہ وزیراعظم عمران خان کے اضافی سیکیورٹی سے ان کا انہیں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایک نئی اسمائش میں ڈال دیا وزیراعظم عمران خان کو بار بار موصول ہونے والے سیکیورٹی تھریٹ نے سلامتی کے اداروں کی نیندے اڑا دی ہے لیکن وزیراعظم عمران خان اس سب کے باوجود اضافی سیکیورٹی لینے کو تیار نہیں ہے عمران خان غیر معمولی سیکیورٹی کو شہانہ پروٹوکول تصور کرتے ہیں اور یہی بچہ ہے کہ انہوں نے غیر معمولی سیکیورٹی یا پروٹوکول لینے سے متعلق بازے انکار کر رکھا ہے